کہیں دیئے میں جاڑا اگے کیتا ہے تھیڑا پھوک نہ لوٹ جاندے آنڈے دو چار رکھے لیں جیڑے تھنگوڑا مارنل ٹوٹ جاندے تھی آئینے بڑے بان پھاکے تھی بڑیاں جرتاں لے کے تھی جیڑے جاڑا نہیں توڑ سکتے صدیق دی خلافت دی دیوار کی میں توڑ سکتے ہمیں بعد اعوذ باللہ من سیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ صدق اللہ العزیم رب شرح لي صدری ویسل لي أمري وحلل عقدة من لسانی يفقه قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانك لا علم لنا اللہم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا لنا اِنَّكَ انتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ سبحان ربك رب لعزتی عما يسفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَلَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّنَ عَالَمِينَ اللہم صلِّ عَلَى رُوح محمدٍ فِي الْأَرْوَاحِ اللہم صلِّ عَلَى رَوزَةِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَجْسَادِ اللہم صلِّ عَلَى رَوزَةِ مُحَمَّدٍ فِي الْرِيَاسِ اللہم صلِّ عَلَى بَلَدِ مُحَمَّدٍ فِي الْبِلَادِ قرآن کی امانت سینوں میں ہے ہمارے ممکن نہیں متانا نامو نشان ہمارا لَرْبِ سَنِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا عَبَدَا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرٍ خَلْقٍ قُلِّهِ مِحَمَدٍ محبت نال بابا سے بلان درو د percentage اللہم صلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مُعَلَى آلِكُمْ جڑے حضرات جاگ رہے ہو دونوں ہاتھ کھڑے کرنا جڑے جاگ رہے ہو محسوس اللہ جزا کرنا جنہ نے ہاتھ کھڑے کی تینے تھوڑا تھوڑا قریب ہو نڑے ہو جو امت کرو شاہ بھائیس تھوڑا زور لا کے درود پاک پڑھو اچھی پڑھو شاہ بھائیس اللہ مصنع محمد محرم محزیز مغترم حضرات علماء کرام مشاخ احسام محزیز سامینِ گرامی قدر محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد یعفوب صاحب پہلے بھی کئی مرتبہ جامعہ عثمانیہ کا اس ملولون دے اس بھوڑا مجھ حاضری دا موقع ملے اس مرتبہ بھی حاضری دی توفیق ملی ہے اللہ پاک میرا توہرڈانا قبول فرمائے اتنے نامساد حالاتج ایک گلیچ بھی کو جلس ہے اور تھوڑا انہوں نے کہو میر بانے جبکہ اس دور دے اندر اہل حق دی آواز میں مکمل طور تھے دبایا جارے اے مذہبی تقریبات اے جلسے اے پروگرام اے مسجدہ اے مذر سے شب تاریخ دے اندر ایک ستارے اندھی حیثیت رکھ دیں اللہ پاکے ننو عباد اور شاہد رکھے تھوڑا اچھی آمین کہہ چھڑو حضرت کاری صاحب نے میں نے فرمایا کہ عظمت قرآن تے اے نا مونڈینو چوک کے نا کارکال چھڑو ہوئے پائی چلو جو میرا پتروں تھے فیصلہ بات دیتے سمو جاؤ تمہ کی کوستاندہ بنایا ہے کام تمہیں صدہ ہوکے بھوئے گٹا کٹا آکے جلسہ سنونا آگیا توجہ ہے تو اڈی میرے پاس غور کرو بہت دو چار گلہ میں تو اڈی خدمتیں چرس کر دییا تھوڑا صحیح ہو کہ بعد جو مولانا علیہ صاحب نے بیان کرنا ہے تو انہوں نے میری بے شک لمحے پہ جائے میری تقریر ذرا جاک کے سن لو تو انہوں اتھا لینگے انشاءاللہ عزمتِ قرآن میرے آقا دا نام آئے تھے کی کرنا چاہیدہ جنہاں حضورنا پیارے ہو بولو باقی چھوپ رہو سارے بولو سارے اور گال سمجھ آئے تھے پھر کی قیدہ ہے رب کیم دا ہے رب اے وے میرا ذکر قرآن بولو کی یہ اللہ دا بولو 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 قرآن اللہ دا کی یہ ذکر اللہ کہنے دا ہے میرا ذکر ہے پھر رب کہنے دا ہے انہوں نازل بھی کیتا ہے میں تو تسی وری نہ کرو تسی فکر نہ کرو اے وے خامخواہ ڈنڈے سوٹے لے کے نہ کھلو یہ ہو جو بے شک اے دا محافظ بھی میں آئے ہیں تو جو رہے ہیں اے دا محافظ بھی میں میں بس اے دا اچھ ایک گال چھوٹی جئی تو آڈی خدمت اچھ اپنے فہم دے مطابق کرس کرنا ساں ذکر بھی میرا نازل کرنے والا بھی میں خدا اللہ کہنے دا ہے اے دا محافظ بھی میں آئے ہیں میں کہے یا اللہ ویسے تے جدر بھی بکھیے تو ہی تو بولو تو ہی تو ہے آسمان اچھتوں زمین اچھتوں مشرق اچھتوں مغرب اچھتوں شمال اچھتوں جنوب اچھتوں سورج دی توانی اچھتوں چاند دی چاندنی اچھتوں لہران دی روانی اچھتوں موسم دی جوانی اچھتوں فلک دی بلندی اچھتوں زمین دی پسٹی اچھتوں گاس دی شدادی اچھتوں کلیہ دی مہک اچھتوں جگنوں دی چمک اچھتوں ایسا دے پروردگار اللہ نور السماوات والعرف جدر بھی بیکھو وہ در تے توں ہی توں ہے تے اے جی میں محافظہ حفاظت تے توں ہی کرنے تبجیو رہے خوشبو پیدا کرنے رکھو اللہ تو انکی مسئلہ ہے کی پرابلہ میں تُسی بول دے کیوں کچھ ہی بولو ایسے نہیں کہتے ہیں اللہ تُسی اے نہ سوچو بھی علماء بولن گئتے ہیں اے نہ چوپی رہنے نہ رہتے ہیں اے نہ نسانی چوپی رہنے تُسی بولو خوشبو پیدا کرنے رہا کون اللہ ایسے نہیں کہو اللہ اللہ خوشبو پیدا کرنے رہا کون اللہ بولو خوشبو پیدا کرنے رہا کون اللہ گھوڑ میں مثال دینا چاہنا اچھا جی اے کہا دی خوشبو ہے اے جی گلاب دی خوشبو ہے گلاب دی تو گلاب دی خوشبو تے اللہ ہی پیدا کردہ ہے لیکن سامنے گلاب دیا پتیاں بھی تے نظر آن دیا اچھا جی اے اے روشنی کی دی اہی جی چاند دی تے ان میں تے روشنی پیدا کرنے رہا کون اللہ پیدا کرنے رہا کون ہے اللہ تے نظر کی آ رہے ہیں چاند بولو آسان کر دیں اپنی گل نو پھر سمجھیں نظر آ رہے ہیں چاند تے چاندری پیدا کرنے رہا کون نظر آ رہے ہیں سورج تے تبانی تے شوانہ تے کرنے رہا کون نظر آ رہے ہیں گلاب تے خوشبو پیدا کرنے رہا کون تے مہکہ مولا پچھے تے تون یہ وہ جو رہا ہے پچھے تے تون یہ جو میں خوشبو نہیں منظر تے گلاب جو میں چاند نہیں منظر تے چاند نے جو میں سورج نہیں تمامی نہیں اکھاں تے سامنے سورج ہے انہیں سانو ہستی دے لکھا کہ حفاظتِ قرآن کرن دے واسطے منظر تے شخصیت کے لئے حفاظتِ تے توں ہی کرنے حفاظت کون کرتا ہے محافظ بھی توں نکے بان بھی توں لیکن ساڑینہ اکھانی تے کچھ تکا ساڑینہ اکھانی تے کچھ تکا ساڑینہ اکھانی تے کچھ تکا سانو بھی کچھ بکھانا کہ نظر کر آئے گا حفاظت تے ہی نکے بانی دے رہی لے کر جنہیں چاندری دے اگے چاند میں تبانی دے گے سورج دے خصمود دے گے بھولتے بھولتی پتیاں دے پروردی گار حفاظتِ قرآن دے محامنے بھی ایجینی ایستی شابطوں پہینا سم نے آئیے ذرا انہوں بے نقاب کر اور یہ تھے میں ایک گل ہور کھوں کہ قرآن کی دیتے آیا بھولتی لے ہو بھائی قرآن کی دیتے آیا نبی پاکستل سلم دے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ حضور محفوظ نہ رہنے حضور دی حفاظت نہ ہوں دی تو قرآن دی ہو سکھ دی بولو قرآن میں ہوں محفوظ رکھنے صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رکھنے سے ضروری کیونکہ اللہ دا کلام ہوگی معصوم تجدہ تے نازل ہو یا ہو بھی بولو معصوم تے صاحبِ قرآن دی حفاظت ضروری اٹھاری تاکہ قرآن دی حفاظت ہو سکے اے میرے پروردیگار ان میں دا سنا کہ قرآن دی حفاظت کرن لی منظر تے کون آیا تے صاحبِ قرآن دی حفاظت کرن لی منظر تے کونہ ہے میری یا تمہیدی گزارشات انہوں اپنے ذہن اجی رکھو میں تھوڑی جگل پوٹ اپ گئے سارے قبیلے تلوارا لے کے میرے نبید قاہدے وچھ کٹھے ہو گیا سارے قبیلے سارے تے تلوارا پکڑیا تے تلوارا پکڑ کے تے میرے نبی دے کاردہ معاصرہ کر لیا تے معاصرہ کر کے تے انہوں نے اتیہ کر لیا کہ اج معاذ اللہ اصحان نبی نو بچن بلو نا اے ہی فائنل کر کے آئے نا کہ معاذ اللہ اصحان حضور مو شہید کر دینا اے ہی فائنل کر کے اچھا آ کے تلوارا لے کھڑے ہو گئے قرآن انہیں بھی قیفیت نبیان کر رہی ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین سارے قبائل تلوارا لے ایک میری محبوب علیہ السلام آپ دے کردہ محاصرہ کر کے کھڑے ہو گئے تے تے کر کے آئے نے کہ آج معاذ اللہ اسی محمد نو شہید کر دینا جے طالب توجہ کرو تے میں گال کہنا چا مانگا مشیعت کہنی گل سنو ویمکرون ایک تسا شیدول بنائے جو تو اڈین تاؤنا میرے آل سیدھی یا ہو گئی یا گال شروع آل ہاں جی اجازت ہے میں دے سرے ہیں تو انہوں ڈنگا ڈنگا تے نہیں دے سرے رب کہندہ ایک گال تس ہی کیتی ویم کر اللہ تے ایک گال میں تے کیتی ایک تدبیر میں کیتی تُس سوچ دے ایسا بچن نہیں دی نا تے میں سوچ نا توجہ میں تے کی تے آن ناظرہ طالب المان انداز جگل سمجھ انہ نے بے کے فینل کیتا ہے کہ آج محمد کریم سلی اللہ سلی اللہ علیہ وسلم آپ نو اسا زندہ نیج چھڑنا آپ نو قتل کر دی نے آپ نو سہید کر دی نے تے مسید کہن دی گل سنو میرا فیصلہ ہو گیا کہ مار نا تے در کنار اٹیک کر نا تے در کنار حملہ کر نا تے در کنار میرے محبوب علیہ سلی سلام آپ نو ہاتھ ٹیچ کر نا تے در کنار میرے اللہ نے ادا وال وی ڈنگا نہیں ہون دی نا اپنا اصلہ لے کے آ جاؤ او اے میان اپنیا توپا لے کے آ جاؤ اپنے ماسٹر مائن لے کے آ جاؤ اپنیا تدویرہ لے کے آجاؤ اپنے نقشے لے کے آجاؤ تے آکے میرے نبید کر دا محاصرہ کر لو تے محاصرہ کر کے کھڑے ہو گئے نے اندر کون نے اے نانو آمین دا چان کہند نے اندر کون نے اے نانو عبداللہ دا در یتیم کہند نے اندر کون نے اے نانو بدر تے جانے دو عالم کہند نے جے میرے وال توجہ کر تے جانے کھے نات کہند نے تے میرے محبوب علیہ صلی اللہ و السلام اندر تشریف فرمانے اے میرے بروردی گار ہونے سارے اکٹھے ہو کے آگے نے تے اے چاند دے نے چاند دے نے کہ ماں آج اللہ مینو قتل کر دے لیکن مشید کہند یہ سوڑے آج او نہیں ہونڈا جو جگ چاند ہے او ہونڈا جو رب چاند ہے اے ناد چاند نال کجھ نہیں ہوڑا میرے سوڑے آج توجہ توجہ کر میں گل کر نہ جان میں نہ بجن دے آج رہ اللہ میں میں نہ بجن دیا تے موم بطی نو نہ بجن دیا میں نہ بجن دیا تے دیوے نو نہ بجن دیا تیری او تے پنا خدا آیا تے ہوڑی نہیں کجھ سجد آ آ آ آ آ آ تے جس دیوے نو تو آ پھئی بار او نہیں کسے تھی بجن دا جس دیوے نو تو آ پھئی بار او نہیں کسے تھی بجن دا مہ 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 بطی سراجم ہونی رہوئے میرے اسوڑے آن نہ تینوں کی میں بجلد آنگا نہ نہیں نہیں تو اینا دے سامنے جلدہ رویں گا اپنے دین دا نور پھیلاندہ رویں گا اے میرے رب کریم اللہ تو میں ہونے چھے کلا تو ہونے میں کرا کی تو میں پنجابی وچھ کہنا مشیط نے کیا ہوئے گا جدو انجدہ موقع پہ ویلا ہوئے اچھی جاتے سبحان اللہ سبحان اللہ پوری کرو ورنہ میں شیر ختم کر دینا اور بلندہ وازنال اے پر مصیبت پاری اے پر مصیبت محمد باکشاہ تے کون کرے غم غاری اے یارہ باجی محمد باکشاہ تے کون کرے غم غاری میرے سونے آ اچھاتی مار ہاں اچھاتی مار تھے مکہ جو نہیں کھیڑا کھیڑا عمر بھی چلے گئے تے عثمان بھی بلو کی زپان لو آکے آگئے ہو جا رہا سنگا بھین اے ڈا ٹی لا مجمع کی تو آندہ ایک قرائدت نہیں آندہ ہا سارے ہی چلے گئے توجہ تے ہن رہے کون گئے سرطالب علم دیگال والا توجہ کرنا اوہی رہے گئے میں جیڑے پیلا نال لگے سن ایک علیہ ایک صدیق علی چھوٹا سی صدیق وڈا سی اچھا آج جو آج فرمایا اے نو چھوٹے آڑے کامتے رہن دے او نو وڈے آڑے کامتے رہن دے توجہ توجہ اچھا اے علی دے زمیں کہڑا کاملا فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور فرما دے نے اچھا بھی گال سون اور ماشاءاللہ جوان ہے تے جذبہ بھی یہ تے سب کوشیں تے آج تیرے ذمیں ایک ڈیوٹی ہے آقا حکم کرو فرمایا بس سونے انجھے تُس ہی جا گھتے گال سمجھو بس سونے بھی کرنا ہے سونے اے میری منجی اے میرا سرانا اے میری چادر میری منجی تے سونجا آج سونہ کو بلا سوکھی گال چار چفیرے تلوارا آ میں اپنا جملہ دیا تلوارا دے سائے تھلے سو جا جو سبحان اللہ کمیت میں اگلی گھل کرا میں تصورات دی دنیا بچ کہنا مانی نیندر آئے گی تے میں نینج لگ دے حضرت علی کہنے کیوں نہیں آئے گی جنہوں نبی نوری دے کے سلا دے انہوں نیندر کیوں نہیں آنگی جا اچھا سو جاں فرمایا سو جا بس انہوں تے آن رکھنے انہوں ساری رات پتہ نہ لگے کہ علی سلطہ پہ ہے کہ نبی سلطہ پہ ہے اگر ناظرت علی کے اندلے سوڑے آ تُس ہی وری نہ کرو انج کر کے انہوں تے آنے لانگا انہوں ساری زندگی پتہ نہیں لگنا نبی سلطہ پہ ہے کہ علی سلطہ پہ ہے اچھا تِل لہو پھر چاتر میں نو دیو چھاڑ دے ہاں چھاڑ دے ہاں کہ جو تکریش کرو کرنا کوئی نہ کوئی مولوی صاحب آ جائے چھاڑ دے ہاں انشاءاللہ تفصیلِ بیان کرنے گا میں دو چار گلہ کر کے تو اجازت چاندہ اللہ اکبر یا حوی یا خیل انہوں نہیں پتہ لگنا چلی سبحان اللہ دو چھاڑ دے ہاں دو چھاڑ دے ہاں دو چھاڑ دے ہاں سونے یہ سٹائل نہ کمیں پتہ لگے گا کہ نبی سلطہ پہ کیا اے میرے پروردیگار تے اے جڑے کور کور کہ میں نووین دینے پہ ہوتھ جو تلوارا پھڑی جانے میں نوینج لگ دیا حضرت مشیط نے کیا ہوئے گا سونے آ انہ دیا موٹیاں موٹیاں دیلیاں والنا تک انہ کو تینوں ویکھن آ لیاں اکھائی کوئی نہیں تینوں ویکھن والیاں اکھائی میں عبوبکر نو دیتیان تینوں تکن والیاں اکھائی میں عمر نو دیتیانے تینوں ویکھن والیاں اکھائی میں عثمان تیالی نو دیتیانے ایجڑا تینوں کور کور کے تک دے پہنے وَجَلْنَا مِن بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدَّا وَمِلْ خَلْفِهِمْ سَدَّا فَأَغْسَيْنَا هُمْ فَأَغْسَيْنَا هُمْ فَأَغْسَيْنَا هُمْ اے میری محبوب اِنَّا وَلْنَا دَقْتِ اِنَّا وَلْنَا دَيْجَ اِنَّا دَيْجَهِ وِي دِوَارِ اِنَّا دِي پِچھے وِي دِوَارِ اللہ میں ہونے انجی نکل جاؤں میں اپنا جملہ دینا شاید مشید کہا دیئے جنہی نکلنا جرح نشانی دے کے جا یہ نا نو سورت تے آوے نکلیا کی میں نکلیا کی اس ہی ڈکن واسطے کھلوتے ساں تے مولا کی فرمائے ایک کی موٹ بارد اینج سوٹ دے تے انج دی پانگا پھر نکلے گی نہیں اینج چھٹا دے تے نکل وہ آدھی رات کا عالم وہ ہے بطنہ کے نظارہ مگر ڈرتا نہ دا باطل سے وہ اللہ کا پیارہ وہ در آتا وہ در آتا وہ در آتا ہوا وعدت کا دم بھرتا ہوا نکلہ تلاوت سورہ یاسین کی کرتا ہوا نکلہ اچھا تے مولا ان میں جہاں کی در ہے سرمایا جانا کی تھی تے نو پتہ ہی ہے نا جدا دل تڑک دے پیا تیری یا انتظاراں بیچیں تیری یا اڈیکاں بیچیں تے جا ذرا اسی یار وال جا میرے محضر سامین میں تفصیل اچھ نہیں جاندہ آخر میں نوے گلت دس ہونا کیسا منظر ہوئے گا جدو میرے محبوب علیہ السلام علیہ السلام ابو بکر نو نال لیں کی چلے ہونگے ابو بکر میں صدقی جاؤں تیریا مقدراتوں میں قربان جاؤں تیریا شاناتوں اللہ آج ابو بکر نا نک دے نال پیا چل دے میرے نبی دے نال پیا چل دے میرے محضر سامین چشم فلک نے نظارہ دیکھیا کہ جدو ابو بکر نے میرے محبوب نو روک کے اپنے اموڈیاں تے سوار کر لیا اپنے اکندیاں تے سوار کر لیا اللہ اکبر یا ہی یا قیوم حضرت مولانا علیہ السلام جی خدمت چرض کرنا چاہاں گا کہ جدو ابو بکر نے میرے نبی نو موڈیاں تے بٹھایا تے کین والے میں کیا ہوئے گا کہ وہ اندھیروں میں بھی درانہ گزر جاتے ہیں وہ اندھیروں میں بھی درانہ گزر جاتے ہیں ہے جن کے ماتھے پہ چمکتا ہے ستارہ تیرا جن کے ماتھے پہ چمکتا ہے ستارہ ہاں تیرا توجہ طالب الول میرے محضر سامیل کیسا ملذر ہوئے گا جدو میرے محبوب نو ابو بکر غارش لے کے پہنچے نے اور میرے محبوب نو صاف کر کے نبی نو اپنی گودج بھی ڈھا لے تے جدو اندروں ڈنگ بجنا شروع ہوئے ایک ہی جملہ دیتا ہوں تکن دے بھی بڑے طریقے ہیں کوٹھے تے کھلو کے تکنہ چوکچ کھلو کے تکنہ موبائل تے پہ تکنہ میسید پی کرنے انٹرنیٹ تے تکنہ ابو بکر صدقے جاں تے رہی ہیں وہ کھڑیاں تے ڈنگ کھا کے تکنہ سبحان اللہ کو تے اگلا جملہ دے وہ بچلا بھائی مان پہ کہیں دے بھی میں ڈنگ بارنا پیر ہلا میں کہنا ابو بکر کہندے ہوں گے تو پیر بھی گل کرنا ہے میں پلک نہیں ہلا نی کمیں ہلے کمیں ہلے تے نبی نو گودج لے کے بیٹھے نے تے او در ڈنگ پہ مار دے تے ڈنگ کھا کے کہندے ہونگے کہ دل نبی دے نظاریں کھلو رجدائی نہیں سبحان اللہ تے زور لاؤ اور بلند واز نال او دل نبی دے نظاریں کھلو رجدائی نہیں تے سوڑا اے ہو جیا سوڑا اے ہو جیا ہاں جگوی چولہ بیدائی نہیں آمک دیگل مقامہ دن چڑیا تو سارے غار اگے پہنچ گئے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے میں تاکنا پہ آؤں بیننا پہ آؤں گلہ کردنے پہ آواز ہوں گی تو میں انہوں نے دیکھ رہا ہوں میں حضور گودج نے توجہ رہے میری بات کی تاری آقا گو دے سنے وہ گپا میں مار دے لے کھو جی کھلو کے کہندہ ہے کہ جی ہونے اندر جے او جو بڑا پنچیتی سی نا مکہ دا تے بڑا دانش مانتے سیانہ جنوں ابو جال کہندے سانے وہ پچھوں تو ٹور کے لائے آئے تے جو تو بندے دی اپنی ماتو آجے جانے پھر اگلے نو پونکو آجے تیری ماتو تے نہیں ماری بجی ہو جی اپنی ماری حالات ہو جی اپنے خراب ہو گئے تیری ماتو ماری گئی ہے جے اندر جاندے تے جاڑا نا ٹوٹی چنگا تے جے اندر جاندے تے آنڈے دیکھ کے نا ٹوٹی چنگا میں کہا مولا کوئی پتھو رگے کار ہے کوئی سیسا پلائی دیوار رگے کار ہے میں نے یہ جو لگ دا ہے مشیط کہنے دیئے میں جاڑا اگے کیتا ہے تیڑا پھوک نا لوٹ جاندہ ہے آنڈے دو چار رکھے نے جڑے تے آئینے بڑے بان پھاکے تے بڑیاں جرتاں لے کے تے جڑے جاڑا نہیں توڑ سکتے صدیق دی خلافت دی دیوار کی میں توڑ سکتے اے ہے کینے اے جڑے ترینے سارے اللہ اکبر اے ہے کینے اندر جرت میں اندر مدوے کو توڑ گاں رکے پہنچ کے پھر مو بڑا کے کھلو رہی ہے اندر جان دی جرت نہیں پہنگی سبان اللہ کہو گھل کرا ہوں کہ اندر جان دی جرت شدیق نہیں ہاں تو یہ نہ نو باکھ لو کہاں کبھی ناں یار اندر جاؤ تے اندر جان نہیں جاؤ وہ اندر شاہ نہ ہوگے اندر شاہ نہ ہوگے میں کہنا اے انہاں سراخہ دے مو ٹکن واسدے صرف صرف کڑتہِ صدیق نہیں چاہیدہ جگرِ صدیق بھی چاہیدہ گلہ بکر دینے تو ہون حضرت ابو بکر کیا آقا آگئے آگئے نہیں ہوتے سامنے کھڑے جائے اچھا جو میں بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں جس کے لئے میں زور لگا کے یہاں پہنچا ہوں فوراں گھار پہ اچھا آقا آگئے نہیں حضرت میرے تو فتوہ نہ لائی ہو جہاں طالب علم جہ آدمی ہیں بابِ صادی رحمت اللہ علیہنہ پوچھو نا اوٹھے کی کیفی ہوتے ہیں اوٹھے ہونے ہاتھ جاروں سے جوڑ کے گالہ کی کہ گالہ سنو جی ہونے میں نہیں جی اگا جانا تو جو میں آگئے بولو بولو میں آگئے کیوں نئے کبال برابر رکھے گیا جل جانگا محمد اللہ انہیں کیا میں اگے نہیں جانا ابو بکر کے اندرے مولا آگئے نہیں آقا آگئے نہیں آقا آگئے نہیں میں پوچھے ابو بکر جبرین لوگ کی ہویا غائج تیلوں کی ہویا مشیعت کر دیا جبرین لو اپنا فکر شدیق و مصطفیٰ دا غم شدیق دا تیان نبی والا بولو شدیق دا تیان ہے نبی والا ابو بکر نے کہا اللہ صاحبِ قرآن بچے سبحان اللہ بولو شاہبِ قرآن ہے سبحان اللہ بولو شاہبِ قرآن ہے لا تہذن سبحان اللہ اِلَّا اللہ مانا سبحان اللہ اے میرے پروردگار ابو نبوت دی حفاظت لئی میری تمہیر یاد ہے منظر تے کنوں کی تا اللہ برمادہ نے جڑی منظر تے سکسیہ تے شاہبِ قرآن دی حفاظت لئی انہوں کہنے نے شدیق سبحان اللہ بولو کیے شدیق توجہ رہا ہے اے جڑی سامنے میں خود نہیں کہتا قرآن مجید کو دیا اِلَّا تَنْسُرُهُ سبحان اللہ فَقَدْنَا سَارَهُ اللَّهُ نئی مدد کر دیتے نہ کروں میں کر آنگا خطورِ مثال کی میں فرمایا جمعِ ماؤس راتی کی تیسیہ جمعِ ماؤس راتی کی تیسیہ میں اسے در اپنے مدد کرنا مانگا حضرت شدیق بیٹھے نے حضرتِ فاروقِ عاظم رسی اللہ تعالیٰ عنہ آقا قرآن چمڑے تے ہوئے پتھنا تے ہوئے لکڑیاں تے ہوئے ان اتار کے ایک جگہ تے صفحہ کرتاستے لیا ہوئیے حضرت شدیق کہنے نے میں شرح صدر نہیں سیندہ تو جو تو بار بار عمر نے کیا میں اپنا جملہ دینا تو پھر حضرت شدیق کہنے رہے ہونگی کہ میں اے دی کیوں نہ مننا جو دی ارش والا نہیں موڑ گا حضرت شدیق کہنے نے پھر منو شرح صدر ہو گیا میں قرآن مدولت مرتب کر کے ایک کتابی شکل میں چلے اندر فیصلہ با دیا اگر میں اجھ کماتے بے جانی ہوئے گا اللہ کہنے اللہ نہ ہنو نزلن الذکرہ ہوا اللہ لہو لا حافظو اس ذکر نو نازل بھی مہن کی تائے اے دی فاظت بھی میں کرنا با تے شاہ بے قرآن دی تے قرآن دی حفاظت لئی سب تو پہلا جڑی ہستی سامنے آئیے انہوں کہنے نے صدیق اللہ اللہ آخر دعوانہ